ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساری خبریں میں بتانے سے پہلے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ لوگ اس آڈیو کو سنیے اور یقیناً آڈیو کو سننے کے بعد آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ آخر کیا ہوا جو بہت سارے نیوز بہت سارے ایسے آرٹیکل وائرل ہو رہے ہیں جس میں مفتی سلمان اظہری صاحب کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ آپ کی عدالت میں پیشی ہی نہیں ہوئی دوستو سب سے پہلے اس آڈیو کو آئیے سنتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سیئے شوگت علی قادری اشرفی انعوا گجرات میراداتار سے الحمدللہ ابھی ہم موڑا سامے ہیں آج یارہ بجے یہاں کی کاؤٹ میں مفتی صاحب کی پیشی ہوئی الحمدللہ حضرت کی پولیس کسٹڈی ختم ہو گئی اور کاؤٹ نے فی الحال میجسٹریٹ کسٹڈی کا حکم دیا ہے اور حضرت کو احمد آباد بھیجا گیا ہے یہ بھی خیال رہے احمد آباد بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر حضرت کو بہتر سہولت ملے گی اور ویسے بھی یہاں موڑا سامے بھی الحمدللہ جتنے روز حضرت رہے کوئی تکلیف نہیں تھی عوام اہل سنت بلکل فکر نہ کریں جو کچھ افوا فیل رہی تھی وہ بھی غلط تھی اور پولیس والوں کا اور ہر کسی کا رویہ حضرت کے ساتھ بلکل صحیح تھا اور یہاں کی عوام بھی برابر حضرت کی خدمت میں پہنچتی تھی اور حضرت نے روزہ بھی رکھا تو سہری اور افتاری کا انتظام بھی اچھی طرح ہو جادا تھا آج حضرت کی پولیس کسٹڈی ختم ہو گئی اور فائنل بیل یعنی زمانت کی درخواست بھی داخل کی گئی جس کی سماعت پیریا منگل کو ہوگی انشاءاللہ تعالی پوری امید ہے جس طرح آج بڑی آسانی کے ساتھ حضرت کی پولیس کسٹڈی ختم ہو گئی اسی طرح انشاءاللہ تعالی پائنل زمانت بھی منظور ہو جائے گی ہم دعا کر رہے ہیں اور آپ بھی دعا کرتے رہے اور ہمارے اس پیغام کو اور اس آڈیو کو اپنے تمام دوستوں اور گروپ میں ضرور شیئر کریں تاکہ سب لوگ حضرت کے لئے دعا کریں میری بھی دعایں فقیر قادری کی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی عطا کریں آمین جی ہاں ناظرین سب سے پہلے آپ سے گدارش کروں گا کہ اس آڈیو کو یعنی کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کر لیں تاکہ ہر انسان کو یہ معلوم چل جائے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ کیا ہوا آپ کی رہائی ہوئی کے نہیں ہوئی کس دن تک آپ کی رہائی ڈیلے کر دیا گیا ہے ساری خبریں تاکہ پتا چل جائے تو آپ کا حق بنگتا ہے کہ ابھی اس ویڈیو کو یعنی میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے پتا چل جائے آج کل بہت سارے ویڈیوز اس طرح کے وائرل ہو رہے ہیں اور واتس اپ پر ایک میسج جو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوا ہے وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو احمد آباد مڑا سا کوٹ میں پیشی ہی نہیں کی گئی یعنی کہ آپ کو کوٹ میں پیش نہیں کیا گیا اس کے باوجود بھی آپ کو جیل میں پہنچا دیا گیا تو دوستو یہ بالکل غلط خبر تھی لیکن اب الحمدللہ بلکل صحیح اپ ڈیٹ آئی ہے جو میں آپ لوگوں کو سنا بھی چکا ہوں انشاءاللہ تبالک وطالعہ پیر یا منگل کو پھر سے ان کی سنوائی ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ ہو سکے تو آپ کی زمانت ہو جائے گی اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب مفتی سلمان ازہری صاحب مجسٹریٹ کسٹڈی میں ہے یعنی کہ پولیس کسٹڈی سماعت ہو گئی ہے جیل میں ہے یعنی کہ مجسٹریٹ کسٹڈی میں ہے بتایا بھی جا رہا ہے کہ الحمدللہ نہ آپ کو پولیس کسٹڈی میں کوئی دکت تھی اور نہ ہی آپ کو اب جیل میں کوئی دکت ہوگی اتنی بھی چیزیں اور جو بھی چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ کو مہیا کرائی جا رہی ہے جیسا کہ حضرت نے بتایا روزے رکھ رہے تھے تو وہی پر آپ کو سہری کا افتاری کا انتظام بہت سعودھانی سے وہ لوگ مہیا کرائی کرتے تھے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ